حج کے مہینے سب کو معلوم ہے آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکہ تو پندرہ دن آپ کو چاہیے اونٹ کے اوپر اور پندرہ دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں رات کو پڑاؤ کرنا ہے کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزننا پڑے گا اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو تیس چالیس دن لگ گئے نا شام سے آنا ہے یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو چار چار مہینے پہلے نکلتے تھے مشکل کام تھا نا تو بھر حج کی جو تیاری اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراں بعد تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائلائٹ کر دی اور جہاں پر ہائلائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی صرف اس میں خرابی آئی بھی تھی فمل فرض فیہن الحج تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے فلا رفضا تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے ولا فسوق نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم ادولی والا کوئی مسئلہ ہو ولا جدال فی الحج اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے یہ تین چیزیں گنوائی گئی ہیں بے حیائی سے بچنا ہے گناہ کے کاموں سے بچنا ہے اور جھگڑے سے بچنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی تین چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا گناہوں سے بچ گیا فسق سے اور جھگڑے سے تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سارے گناہ اس کے ماں صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تینوں کام بیسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں سان لگ رہے ہیں بڑے مشکل کام ہے خصوصاً یہ تو تیسرا کام ہے جھگڑے سے بچنا ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایجوکیٹڈ بھی ہوں انپڑ بھی ہوں جاہل بھی لوگ ہوں ہر علاقے کے لوگ ہوں اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بال لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو سارے بندوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے قدبت اونچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے موڈلوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے ماں پہ اب یہ جو ساتھ ساتھ فٹ کے حبجی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے یہ تو ہم تو ان کے آگے بلکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا اور اگر انڈونیشن اور ملیشن ہوں گے تو بچار ہے بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں ماں آپ تواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لیکن وہ بھی مصیبت ان کے ساتھ ہاتھوں میں دستانیں بھی پہنے ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو آل لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتے ہیں نا تو انہوں میں دستانیں بھی پہنے ہوتے ہیں دیکھ لیں نا تقلید کی کوئی ایک نوسہ تو نہیں ہے نا علیکن وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کے عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر ہجاب کیے ہیں تو انہوں نے ادھر نا بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کسی نے کوئی گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کل کے پھول ہوں گے یا ییلو کلر کے ہوں گے تاکہ اگر کوئی ادھر ادھر گم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے اچھا یہ ضروری ہے اور یہ زیادہ انڈونیشن ایویلیشن اس لیے کرتے ہیں خصوصا انڈونیشن جو ہیں وہاں پہتا ہے ٹریننگ ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ وہ اٹھا کے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا کئی کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے اور پاکستان میں تو اسی وقت قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کہ بڑا ہو جاتا ہے نا گھار والے بھی تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو آپ اس کو حج کرانے کے لیے بھیج دو اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑی ہوتی جو روزانہ پانچ دفعہ پڑنی ہوتی ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ حاج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا بانا ہو حاج اور عمرے کو تو وہ کیسے کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھی ایکٹیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے اس لیے میں نے ایک ایک سٹیپ وائز وہ لیکچن ریکارڈ کروا دیا تھا مسئلہ نمبر 54A اور B جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کے 54A دیکھ لیں حاج پہ جانے لگے تو A اور B دونوں دیکھیں اور قبر رسول کی حاضری کے لیے 54C اور D یہ دو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا گناہ کے کاموں سے اور جگڑے سے تو یہ یعنی حاج وہ اصل میں کر رہا ہے بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ عورتوں کے چیرے کھلا ہوا ہوگا اب اتنی عورتیں ہوں گی آپ نے نگاہوں کی حفاظت خود کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی کہ آپ کو سرم مردی نظر آئیں گے عورتیں نظر نہیں آئیں گے یا عورتوں کو سرم مردی نظر آئیں گے مرد نظر نہیں آئیں گے گناہ کے کام گناہ کے تو کئی یہ کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی جیوے کاٹ جاتی ہیں لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی منا کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بچارہ باہر وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے ہیں اسی لئے حاجیوں نے بچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمر حاج کے لیے جاتا ہے اس کو سپیشل ہو کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانی ہیں وہ بیلٹ اسی لیے جاتے ہیں کہ اس بیلٹ کے اندر وہ پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا کیونکہ کمرے میں ہوتل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے زہر کوئی یہ ہو دی زہر تو ہی آکے چوری کرتے ہیں اپنے لوگ ہی کار رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں اس لیے یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے پھر کسی کی دل ازاری ہو جانا کسی کو دھکا دے دینا یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حاج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو نجائز دھکا نہیں دینا اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی رویش اختیار کرنی پھر آپ کو خود بہت صبر آ جاتا ہے اور مجارٹی لوگ اس کو منٹین کر لیتے ہیں مجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفضہ میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے یعنی میہ بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کے حالت میں اس کی بھی پبندی ہے اس سے بھی آپ نے اجدناب کرنا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اور سفر کا توشہ بھی زادے را بھی رے لیا کرو یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے اور سب سے بہتر زادے را تو تقوی ہے وَتَقُونِ يَعْلِ الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ڈڑتے رہو اے اکل مندو یعنی ساتھ آپ نے زادے را بھی رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیگ مانگتے نہیں یا یہ کہیں میری جیب کٹ گئی ہے اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنا ساتھ گھار سے لے کے چلے یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کونسپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توقل پہ نہیں آپ نے چلنا اپنا زادے را سار لے کے چلے یعنی اگر کوئی چالیس دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا رسورسز ہونے چاہیے کہ چالیس دن گزار سکے اچھا پہلے جو آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے حاج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے وہ سارا راشن ویدر سے لے کے جاتے تھے چینی پتی چاول وہاں پھر منہ میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے اور کئی لوگ تو چولے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے لیکن اب لوگوں کو حقل آگئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹی کی بڑھانے والی بات ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نہ اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی چینی بھی مل جائے گی ہوتلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا دب آپ سمان اٹھا کے لے جائے ادھر سے بس تھوڑا سا سمان ہونا چاہیے اتنا سمان ہو جو آپ کے ہینڈ بیک میں آ جائے اگر آپ نے بوکنگ والا سمان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی نہ جا کے وہاں پہ آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ ہینڈ بیک والے تو لکل جاتے ہیں باہر دوسروں والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سمان کا ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے ظاہر ہے جہاں پہلے خالی ہوگا پھر وہ اس سے بیلٹوں پہ ڈالیں گے اور یہ ہوگا پھر آپ ڈھونٹنے رہیں گے اور یہ سارا کام تو میں تو ایون حاج پہ بھی گیا تھا اپنی وائپ کے ساتھ 2007 کے اندر تو دو ہینڈ بیک ہم نے رکھے تھے ایک اس نے اٹھایا تھا ایک میں نے وہ کوئی بہت بڑا نہیں تین تین جوڑے رکھ لیا اپنے ایک ایک تولیہ رکھ لیا دیٹ سال اس سے ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے تین جوڑے آپ کے پاس ہوں سر وہاں سے لیں ایک چھوڑی سی بالٹی لیں تو دھولیں تو رام صاحب کے دن نکاح سکتے ہیں کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے نہ کوئی گندگی ہے گاڑی میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں سارا ائر کنڈیشن مول ہے تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں پسینہ بھی نہیں آنا ہوتل میں آئیں گے تو وہاں بھی ایسی ہے لوبی میں آئیں گے وہاں پہ بھی ایسی ہے مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی ایسی ہے ٹھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو گرمی شرمی کو نہیں لگ دی ٹھنڈ علیہ معاملہ ہو جاتا ہے تو زادہ راہ اللہ تعالی نے فرمایا ساتھ لے کے چلو یہ نو وہاں پہ بھیک مانگتے پھر ہو یعنی یہ چکر بھی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین زادہ راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا ساتھ و سمان تو ساتھ رکھا وہ ہے اور خوف خدا برائی سے بچنے کا جذبہ آئندہ نیک بننے کا ارادہ یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے ہیں تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ گے دیکھ لیں آپ کتنے بڑے بڑے سمگلر ہیں عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ جیسے ہی وہ حاج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجہ نے بیمانی کرنے والے اگر اس کے نام سے دہا حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہی حاجی بھی ہے پھر اللہ دی پناہ ٹھیک ہے نا حاجی صاحب اور آ کے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی ٹھیک ہے